الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء معباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعات فسعو الى ذکر اللہ صدق اللہ العظیم ارامی قدر علماء کرام گزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ ہماری مزید میں فضل کے بعد بھی بیان ہوتا ہے عصر کے بعد بھی بیان ہوتا ہے اور روزانہ ہم نے نئی نئی باتیں سنی ہیں اب دعا کرو اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و نصیب فرمائے لیکن آج جمعہ کا دن ہے اس وجہ سے آج یہاں پر بات نہیں کرنی ہے جمعہ کی نماز میں انشاءاللہ سب جلدی پہنچیں گے اور مفصل باتیں وہی پر سنیں گے انشاءاللہ صرف ایک بات بتانی ہے یہ جمعہ کے دن کے متعلق کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکمت دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نو دیا لسلات میں یوم جمعہ جب جمعہ کی آجان ہو جاوے جب جمعہ کے لئے تم کو معزم پکار لے ہوئے فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو تم دنیاوی کامکاز کو بند کر کر اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہو جاؤ یعنی مزیدوں کی طرف آجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرا وہ امتی جو جمعہ کے دن اچھی طریقے سے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد جلدے سے جلد مزید میں پہنچے اور ایمان کے قریب پیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی اچھی طریقے سے غسل کرے غسل کرنے کے بعد جلدے سے جلدے مزید میں پہنچے اور مزید میں پہنچنے کے بعد ایمان کے قریب پیٹھے اور دنیاوی فضول باتیں اور فضول کامکاز نہ کریں اللہ کے رسول فرماتے کہ ہر قدم کے عوض میں ہر قدم کے بدلے میں اس کو ایک سال بھر کے دین کے روزوں کا اور رات کی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے اندازہ لگاؤ جمعہ کے دین جلدی آنے پر کتنی بڑی فضلت ہے کہ ہمارے نبی فرما دے کہ اگر وہ بندہ اپنے گھر سے مزید تک آتا ہے اور ہر قدم کے عوض میں اب آپ خود ٹارگیٹ لگا دینا کہ مزید سے آپ لوگوں اگر کتنا دور ہیں جتنا دور ہیں اور اتنا مزید میں جلدی آیا ہے تو ہر قدم کے عوض میں اللہ سال بھر کے دین کے روزوں کا اور رات کی عبادت کا ثوابتہ کرتا ہے تو جلدی آئیں گے انشاءاللہ جمعہ کی ادان ایک بدے ہوگی اور جمعہ کی ادان کے بعد فورا انشاءاللہ پاک شروع ہو جائے گی آج تک تو ہم یہ سنتے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کین باتوں کا خکمت دیا اور کین باتوں کو کرنا ہے اور کین باتوں کو نہیں کرنا لیکن آج جمعہ میں ہم انشاءاللہ یہ بات سنیں گے کہ جیس نبی نے جیس نبی نے یہ خکمت دیا ہے اس نبی کی شان کیا ہے اس نبی کا مقام کیا ہے اس نبی کا مرتبہ کیا ہے تو جمعہ کے دن انشاءاللہ آج جمعہ کی نماز میں مفصل ساری باتیں ہو جائے گی انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک گڑی ایسی ہوتی ہے جس گڑی میں اللہ رب العالمین سے بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو نصیب ہو جاتا ہے اگر بندے کو کوئی پریشانی ہے جمعہ میں ایک گڑی ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ گڑی آخری گڑی ہے یعنی آسر سے مغرب کے درمیان کی ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جمعہ کی نماز ہوتی یہ خطبہ کھڑے ہونے سے پہلے خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہ گڑی ہیں تو جمعہ میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اگر ہمیں پریشانی ہیں اگر ہم کوئی گم میں ممتلہ ہے اللہ سے جمعہ کے دن مانگ لے اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے اللہ بدر سے اولا دینے والا ہے بس شرط ہے کہ ایسی چیز مانگے جس کا مانگنا جائز ہے اللہ رب العالمین اس کو ضرور رضا فرمائیں گے جمعہ کی نماز ہیں سب جلدی آوگے نہیں انشاءاللہ ری بلو آوگے نہیں جلدی انشاءاللہ آزان سے پہلے آ جاؤگے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق نصیف فرمائے و آخر دوانے کے بارے